حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے خطبہ فرمایا تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے اور آرام و تکلیف حال میں اس کا شکر ہے اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے ہمیں اہلِ بیتِ نبوت کی عزت عطا فرمائی قرآن کا علم عطا فرمایا اور دین کی سمجھ بوج عطا کی اور سننے والے کان دیکھنے والی آنکھیں اور دانہ دل کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا اس کے بعد حضرت امام علی مقام نے فرمایا میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں جانتا اور نہ کسی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیک وکار اور صلح رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں خدا بزرگ برطر و بالا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے سن لو میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں صبح ہماری شہادت ہے اس لئے میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں جہاں تم لوگوں کا جی چاہے چلے جاؤ میری طرف سے کوئی ملامت اور روک نہیں ہوگی بلا شبہ یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں اور جب مجھے قتل کر لیں گے تو کسی دوسرے کی طرف توجہ نہیں ہوں گے ان خطبہ کو سن کر سب سے پہلے حضرت ابباس علمبردار پھر آپ کے دوسرے بھائیوں بیٹوں بھتیجوں اور بھانجوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم صرف اس لئے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے اس کے بعد امام علی مقام نے خاص طور سے اولاد عقیل کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ مسلم کی شہادت تمہارے لئے کافی ہے اس لئے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ لیکن باحمیت بھائیوں نے کہا ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کیا ہم انہیں یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے سرداد اپنے آقا اور بہترین ابن عم کو دشمنوں کے نرگے میں چھوڑ کر آئے ہیں نہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر کوئی تیر چلایا نہ نیزہ مارا نہ تلوار کا کوئی وار کیا اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا حشر کیا ہوا خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنی جانے اپنا مال اور اپنے احلویال سب آپ پر قربان کر دیں گے آپ کے ساتھ ہو کر آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا خدا وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو اس کے بعد اصحاب میں سے حضرت مسلم بن عو سجا کھڑے ہوئے اور کہا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا خدا کی قسم میں دشمنوں سے نیزہ کے ساتھ جنگ کروں گا یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے تلوار چلاؤں گا جب تک اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں ٹھار سکے خدا کی قسم اگر میرے پاس ہتھیار نہ ہوں گے تو میں پتھر مار مار کر دشمنوں سے لڑوں گا اور آپ پر اپنی جان نسار کر دوں گا اس کے بعد حضرت سعید بن عبداللہ حنفی نے کہا خدا کی قسم ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر لیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نواسے سے کیسی حفاظت کی ہے خدا کی قسم اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں قتل ہو جاؤں گا پھر زندہ کیا جاؤں گا اور پھر چیتے جی جلا دیا جاؤں گا اور میری راک ہوا میں منتشر کر دی جائے گی اور اسی طرح ستر مرتبہ میرے ساتھ ہوگا تب بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا اور یہ تو ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے اس کے بعد وہ دائمی عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس کے بعد حضرت زہیر بن قیون کھڑے ہویا اور کہا کہ میری تو یہ عرض ہے کہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں ایسے ہی میرے ساتھ ہزار مرتبہ ہو مگر کسی طرح بھی خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل بیت کے نوجوانوں کو بچا لے غرض کے اسی طرح آپ کے ہر رفید اور جانسار نے اپنی اپنی عقیدت اور جانساری کا اظہار کیا اس کے بعد آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے نماز و دعا اور توبہ و استغفار میں ساری رات گزار دی اور اس کے ساتھ ہی خیموں کی پشت پر خندق کھوڑ کر لکڑیاں بھر دی تاکہ بوقت جنگ ان میں آگ لگا دی جائے دشمن پیچے سے حملہ نہ کر سکے ادھر دشمنوں کے گھوڑے برابر خیموں کے گرد چکر لگاتے رہیں تاکہ کوئی شخص بجھ کر نکل نہ سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کربلا کے ان تمام بہتر ہزاروں رحمت نازل فرمائے اور ان کے چرچے آج ہیں کل بھی ہوتے رہیں گے اور قیامت تک ہتر نفوس قدسیہ جو کربلا کی زرزمین پر اسلام کی آبیاری کے لیے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے کہ چرچے جیسے تھے ویسے ہی ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچ بولنے سے زیادہ سچ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق ادا فرمائے